بیٹل آف غازہ میری سیوگی پریتی رگنندن میرے ساتھ موجود ہیں اور پرتیمہ مشرا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں غازہ پر آج کی رات بہت بھاری ہے کیونکہ غازہ کو لے کر اسرائیل نے فائنل فیصلہ لے لیا ہے غازہ پر اب تک حماس کے دو ہزار چھے سو ستاسی ٹکانوں پر حملے ہوئے ہیں اس میں سے غازہ میں ستھت تیرہ سو اونچی اونچی عمارتیں بھی شامل ہیں ادھر خبر ہے کہ غازہ پر زمینی حملہ شروع ہو گیا ہے غازہ پر بہت بڑے زمینی حملے کی تیاری کی ہے اسرائیل نے اس کے لیے غازہ بارڈر پر تین لاکھ ریزر فوس تیار ہے اسرائیل غازہ وارڈ زون میں ٹی وی نائن بھارت ورش کے دو جابا سموا داتا موجود ہیں جو آپ کو پل پل بدلتی ید نیتی کی خبر لگاتار پہنچا رہے ہیں ہمارے سیوگی سمیت چودری اور منیشہ اس وقت اسرائیل کے دونوں کونوں پر موجود ہیں اور ساتھی آپ کو اس وقت کے ایک اور بڑی خبر بتا دیں ٹی وی نائن بھارت ورش گراؤن زیرو پر تو موجود ہے ہی لیکن غازہ میں گراؤن فورس کا آپریشن بھی شروع ہو گیا ہے اسرائیلی فوس غازہ پٹی میں گھس گئی ہے غازہ دیویجن کلوز ملٹری زون گھوشت کر دیا گیا ہے یعنی وہ پورا علاقہ جو غازہ پٹی کا علاقہ ہے غازہ دیویجن اسے کلوز ملٹری زون گھوشت کیا گیا ہے غازہ میں بینا اجازت کسی کی انٹری نہیں ہوگی غازہ میں انٹری اب اپراد مانا جائے گا یہ کہا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے یعنی اب کوئی بھی اس زون میں انٹر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ وار زون ہے ایکشن لیا جا رہا ہے اور یودکین حالات کے بیچ غازہ کے کلوز ملٹری زون میں کسی کی بھی انٹری نہیں ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل نے عام لوگوں سے اپیل کی ہے لوگ پراتی بندت دلا کے میں نہ جائیں یہ اسرائیل دیفنس فورس کی طرف سے کہا گیا ہے سرکشہ بلوں کو آپریشن کرنے دے یہ سیدھے سیدھے کہی گئی ہے بات اسرائیل دیفنس فورس کی طرف سے ایک کلوز ملٹری زون کا ماپ بھی جاری کیا گیا ہے یعنی کہ اب پوری طرح سے یہ کشیتر پراتی بندت ہے یہاں پر لوگوں کا گسنا یہاں پر پہنچنا اب پوری طرح سے منع کیا گیا ہے اسرائیل نے عام لوگوں سے یہ اپیل کی ہے لوگ پرتی بندت علاقے میں نہ جائے یہ بات دیفنس فورس کی طرف سے کہی گئی ہے کیونکہ سرکشہ بلوں کو آپریشن کرنے میں لگاتار جو آگے دکتیں ہو سکتی ہیں ان کو لے کر آگاہ کیا گیا ہے گازہ بورڈر سے سمیت چودری اور لیبنان بورڈر سے منی جا اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے دو سیوگی جڑے ہوئے ہیں گازہ بورڈر پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں سمیت چودری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سمیت گراؤنڈ زیرے اوپر آپ موجود ہیں لیٹس نیو سری وی نائن بھارت ورش کے ویوز کے لئے کیا ہے اس وقت دیکھیں بلکل آپ نے خبر تو بتا دی کی کیوں اس کو لگاتار جاری کیا گیا ہے کہ کوئی سیویلین مومنٹ نہیں ہوگی یہ ایک کرمنل آفینس ہوگا لیکن اس کے پیچھے کا مقصد یہ ہے کہ میں لگاتار بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے اب آٹلری اور آمڈ کی طرف سے جو شیل مارے جارہے تھے ایر فورس کی طرف سے اب اس کو بند کر کے آئی ڈی ایف کی ٹیم میں سپیشل فورسز اندر گھسنا شروع کر چکی ہیں ان علاقوں کے اندر کارڈن لگا دیے گئے ہیں کئی جو یہ کارڈن مطلب پرتیبند لگا دیے گئے ہیں اور اب اس علاقے میں نہ تو کوئی جا سکتا ہے اور نہ کچھ علاقوں سے باہر واپس باہر اسرائیل کی طرف آ سکتا اور اب لگاتار آئی ڈی ایف کی فورسز ان علاقوں کے اندر جائیں گی ان امارتوں کے اندر جا کے تفتیش کریں گی سرچ چلائیں گی ہماس کے ٹیرریسٹوں کو پکڑیں گی یا مار گرائیں گی ان بیلڈنگوں کو لگاتار چنہت کریں گی تاکہ ائر فورس دوبارہ سے پیچھے ائر سٹائک کر کر ان بیلڈنگوں کو نیوٹلائز کریں برباد کر دیں اور یعنی گازہ کے اب جو سٹرم یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں تباہی کی بات آپ کر رہے تھے وہ اب شروع ہو جائے گا لیکن اب سارے گازہ کے علاقوں کے اندر جہاں جہاں ہماس کی پوسیبیلٹی ہو سکتی ہے ان علاقوں کو سرچ کر کر ایڈنگٹیفائی کر کر نیوٹلائز کر دیا جائے گا اور دیکھیں یہ بہت اسٹریٹیکلی کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے کیونکہ اسرائیل جانتا ہے کہ جب تک ان علاقوں کو نیوٹلائز کر کر ان کو تیتر بطر نہیں کیا جائے گا تب تک گراؤنڈ فورسے ان علاقوں میں نہیں گور سکتی کیونکہ پھر اگر وہاں کی طرف سے اٹیک آتا تو پھر اسرائیل کو اور کیجولٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا اور دوسرا انپورٹنٹ آسپیکٹن کا یہ بھی ہے کہ اب تک انہوں نے ان لوکیشنز کو ٹارگیٹ نہیں کیا ہے جہاں پہ ہوسٹیجز کے ہونے کی سمباونا ہے اور گراؤنڈ فورسے ان ہوسٹیجز کو چھوڑانے کے لیے آگے آپریشن چلائے گی اور یہ وہ علاقے ہوں گے جہاں پر ہماس کے آتنکی آفرون کے ملیٹنز بھی ہولڈ اپ کر کے آفرون علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں مہت وپن جانکاری سمیت چوزری لگاتار پہنچا رہے ہیں آپ اپنا خیال بھی رکھیں چونکہ وارزون میں آپ لوگ موجود ہیں اس وقت کی اگلی بڑی خبر کا امروک کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کے حملوں سے تباہ ہو گیا ہے گازہ یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اسرائیل ایفوس کی اے سٹرائک اس بیچ جاری ہے گازہ کے الگ الگ علاقوں میں ٹارگٹ کو کس طریقے سے چنچن کر اٹیک کیا جا رہا ہے یہ تصویریں بھی آپ کے سامنے ہیں گازہ کی ساتلائٹ ایمیج سے اس بات کا خلاصہ ہوا ہے کہ گازہ میں جگہ جگہ تباہی کے نشان صاف طور پر نظر آ رہا ہے تو بالکل گازہ میں ہر طرف تباہی اور بربادی کا عالم ہے گازہ پر ائر اسٹرائک ہوئی ہے اور گازہ پر فائٹر جیٹ سے تابر توڑ اٹیک کا سلسلہ جاری ہے یہ دیکھئے گازہ پر جو ائر اسٹرائک ہوئی ہے اس میں کتنا نقصان ہوا ہے اس کی پوری ڈیٹیل ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں گازہ پٹی پر لگاتار تابر توڑ حملے جاری ہیں بڑے پیمانے پر یہاں پر اسرائیل حملہ کر رہا ہے بڑے پیمانے پر حملے تو کیے ہی جاری ہیں گازہ میں سرجکل سٹرائک نہیں ہو رہی ہے گازہ میں سرجکل سٹرائک نہیں ہو رہی ہے لیکن حملے لگاتار کیے جاری ہیں یہاں ہماس کے راکٹ حملے کا اسرائیل جواب دے رہا ہے یہ کہا گیا ہے آدھکار ایک طور پر ہماس کے ٹھکانوں پر اسرائیل ائر فورس دھاوا بول رہی ہے اور ان ٹھکانوں کو نیست نابوت کیا جا رہا ہے جس کا استعمال ہماس کرتا تھا اسرائیل لیکن کسی بھی حال میں پیچھے نہیں ہٹے گا یہ اسرائیل نے صاف کر دیا یعنی سیدھے آگے بڑھیں گے دیکھیں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سمیر کے ٹھیک پیچھے جو تصویر دیکھ رہے ہیں غازہ پٹی کی وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں حملے سے پہلے غازہ ایسا نظر آ رہا تھا تمام مکان عمارتیں یہ آپ صاف طور پر ان میں دیکھ پائیں گے لیکن اب حملے کے بعد غازہ کی جو صورتحال ہے وہ بالکل بدل چکی ہے ہر طرف تباہی اور بربادی کے نشان سامنے آ رہے ہیں بڑی بڑی جو اونچی عمارتیں تھیں جو اپارٹمنٹ سے انہیں زمیدوز کر دیا ہے اسرائیل نے تازہ حملوں میں اور آئیے اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آج کہاں کہاں اسرائیل سے راکٹ نے بڑے حملے کیے گئے ہیں اسرائیل نے کہاں کہاں سے بڑے حملے کیے ہیں کہاں کہاں راکٹ سٹرائک کی گئی ہے دیکھیں یہ وہ جگہیں ہیں اشدود اس کے علاوہ بیٹھینن اور جبالیا ان جگہوں پر حملے کیے گئے ہیں اشکلون کے علاوہ میگن اور جکم میں بھی حملہ کیا گیا ہے یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر حملے کیے گئے ہیں راکٹ سٹرائک کی گئی ہے نیٹیو ہاسارہ یہاں پر بھی حملہ کیا گیا اور ریم میں بھی حملہ کیا گیا اس کے علاوہ راکٹ سٹرائک کی گئی ہے بیری میں یہ جگہیں جہاں پر راکٹ سٹرائک کی گئی ہے بلکل تو تابر توڑ راکٹ سٹرائک کا سلسلہ جاری ہے لیکن ابھی بھی ہماس کی طرف سے بھی اسرائیل میں راکٹ ڈاگے جا رہے ہیں کئی جگہوں پر حملے ہوئے ہیں لیکن اسرائیل کی طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں اس میں گازہ پٹی برباد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پوری طرح سے اور یہ ایک طرح سے بدلے کا جو ایکشن موڈ ہے وہ اسرائیل کی طرف سے نظر آ رہا ہے لیکن اس بیج بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیل علاقوں میں ہماس کا زبردست اٹاک ہوا ہے اسرائیل کے اشکلون میں ہماس کا اٹاک ہوا ہے راکٹ سے اشکلون کی امارت پر حملہ کیا گیا ہے ہماس کے حملے میں کار میں آگ لگ گئی ہے جس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت حالات یہ ہیں اشکلون وہ علاقہ ہے جو سب سے نزدیک ہے گازہ پٹی کے اور وہاں پر سب سے زیادہ نقصان ہونے کی خبر مل رہی ہے دیر رات وہاں پر بہت زیادہ اٹاک اس وقت بڑے ہیں ہماس کی طرف سے اور یہ تصویریں آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ راکٹ سے اشکلون کی امارت پر حملے کی ہیں اس بیچ اگلی بڑی خبر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جہاں اسرائیل پر ہماس کا بڑا راکٹ اٹاک دیکھا گیا بتا دے اشکلون اشدود میں بڑا راکٹ اٹاک ہوا ہے زکیم میں بھی ہماس کے راکٹ جا گی رہے ہیں یہ بڑی خبر سامنے آ رہے ہیں تو یہ وہ الگ الگ علاقے ہیں جہاں پر راکٹ سے حملہ ہوا اور دیکھیں نقشے کی مدد سے بھی آپ تک یہ جانکاری ہم پہنچا رہے ہیں کہ وہ الگ الگ علاقے جہاں پر راکٹ سے حملہ کیا گیا ہے وہ کون سے ہیں تو یہ تصویروں کے ذریعے آپ سمجھیں اسرائیل پر ہماس کا بڑا راکٹ جو اٹاک ہوا ہے اس میں وہ کون کون سے علاقے ہیں جنہیں ٹارگٹ کیا گیا اور دیکھیں ایک اور بڑی جانکاری آ رہی ہے اشکلون میں راکٹ اٹاک کے بعد افرا تفری مجھ گئی کئی گاڑیوں اور عمارتوں میں یہاں پر آگ لگی ہے یہ دیکھیں تصویریں آپ کے سامنے ہیں ٹی وی نائن بھارت پر یہ ایکسکلوسف تصویریں ہم لے کے بعد کی آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف دھوے کا غبار آپ کو نظر آئے گا اسرائیلی لوگ آگ بجھانے میں یہاں پر جھٹے ہوئے ہیں یہ اشکلون کی تصویریں ہیں جہاں پر راکٹ اٹاک ہوا اور اچھا خاصا یہاں پر نقصان ہوا ہے اسرائیل کا وہ علاقہ جہاں پر ہماس نے راکٹ دا گئے ہیں اور راکٹ اٹاک میں کتنا نقصان ہوا ہے ان تصویروں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کئی مارتیں یہاں پر گر گئیں ریکارڈ بڑی خبر اس وقت چالیس منٹ کے بعد ہماس نے ایک بار پھر اٹاک کیا ہے اشکلون علاقے میں راکٹ سے ایک بار پھر حملہ کیا گیا ہے تو دیکھیں چالیس منٹ کے بعد ہی ایک بار پھر ہماس کا اٹاک تصویریں سامنے آگئی ہیں اشکلون علاقے میں ایک بار پھر ہماس نے حملہ کیا ہے تو اسرائیل کے وہ علاقے جہاں پر ہماس لگا تا راکٹ دا گرا ہے اس میں سے اشکلون ایک علاقہ ہے جہاں پر چالیس منٹ کے بھی تری ایک اور راکٹ اٹیک ہماس دوارا کیا کیا اس بھی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر اسرائیل کو پاکستان کی بڑی دھمکی بھی سامنے آئی ہے گراؤنڈ آپریشن پر پاکستان کی دھمکی سامنے آئی ہے باتا دے آپ کو فلسطین کو لے کر بولا گیا ہے کہ فلسطین کو بیلسٹک مسائل دیں گے تو یہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کو بیلسٹک مسائل دیں گے پاکستان آرمی چیف کی یہ بڑی دھمکی کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے جہاں پر فلسطین کو بیلسٹک مسائل دینے کی بات کہی گئی ہے تو فلسطین کو پاکستان کا کھلا سمرتھن اسے مانا جا رہا ہے اور ہمارے سیوگی منیش جھا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں منیش ایک تو غازہ پٹی میں گراؤنڈ آپریشن کی بات کہی جا رہی ہے دوسری طرف ہماس کے حملے بھی جا رہی ہیں اور ہماس کے جو لڑاکے اسرائیل کے اندر گھس کر جنہوں نے بربرتہ کی انہیں پوری طرح سے الیمنیٹ بھی نہیں کیا جا سکا ہے اب تک اس بیچ آپ لیبنان بورڈر پر ہیں وہاں سے بھی لگاتار حملے ہو رہے ہیں ادھر سے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس بلکل سمیر دیکھئے لگ بگ ایک دیر گھنٹے پہلے ہزباللہ کی طرف سے انٹی ٹینک مسائل جو کی روس نے دیا تھا اس سے حملے کیے گئے اسرائیلی پوشت پر جس میں ہزباللہ کا دعویٰ ہے کہ کئی اسرائیلی سینک مارے گئے ہیں اور اس کے بعد میں اس وقت جو اسرائیل لیبنان کے بورڈر پر ہوں اور یہ پہاڑی والا علاقہ ہے اس وقت میں میں ویلی پر آیا ہوں اور پہاڑی علاقوں میں اسرائیلی آرم پورسس نے اپنی پوزیشن لے لی ہے اور یہاں سے پھر جباوی کاروائی کرتے ہوئے اسرائیل نے ایر شٹائک کیا ہے پہاڑی کے اس پار جو لیبنان کا حصہ ہے جہاں پر ہزباللہ کے جو بیس ہے اس پر ایر شٹائک کیا گیا آرٹیلری سے فائر کیا گیا لیکن اب یہاں پر رہنے والے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ ان علاقوں سے دور تھوڑا چلے جائے کیونکہ اب یہاں پر بھی ایک نیا کانفلکٹ شروع ہو سکتا ہے تو ایک طرف جہاں اسرائیل کی فورسس ہماس پر کاروائی کرتے ہوئے گازہ پٹی میں گراؤنڈ آپریشن شروع کر رہی ہے وہیں دوسری طرف یہ ایک ایسا پرنٹ ہے جو اسرائیل کے لیے ایک نیا سردرد بن سکتا ہے کیونکہ یہاں پر چنوتی زیادہ بڑی ہے ہزباللہ جو کی اتنا بڑا ملیٹری اورگنیزیشن ہے جس سے دوہزار چھے میں بھی دوہزار چودہ میں بھی لڑائی ہو چکی ہے اسرائیل کی لیکن اس سمیں بھی کوئی ریزلٹ نہیں نکلا تھا ہماس کی طلعہ میں یہ جیادہ پاورپول ہے حالانکہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ لیبنن یا ہی ہزباللہ کس حد تک ہماس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں آتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بارڈر سے 35 کلومیٹر کے ایریا کو پوری طرح سے اجرائیل ڈیفنس پورسس میں منی شاہد لیبنن بارڈر پر موجود ہے اور جو تصویریں آپ بتا رہے ہیں وہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ پوری طرح سے تیاری نظر آ رہی ہے اس ید کے اور زیادہ ودونسک ہونے کے اور اشارہ اور سنکیت ملتا نظر آ رہا ہے اس بیچ پاکستان نے بھی اسرائیل کو دھمکی دی گئے ہیں لیکن اب آپ کو آکرمنٹ سپرفاس دکھانے کے لیے پرتبہ کے باس لے کر چلتے ہیں آئیے روک کر لیتے ہیں سپرفاس بڑی خبروں کا گازہ اور خان یونس پر اسرائیل نے بڑا حملہ کیا یہ اس وقت کی بڑی خبر آپ کے سامنے گازہ اور خان یونس پر اسرائیل کی اور سے بتا رہے ہیں یہ اس وقت کی بڑی خبر جہاں پر بڑا حملہ کیا گیا ہے تو حملے کا ویڈیو بھی اس بیچ سامنے آ گیا ہے جس پر بھاری نقصان صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کے سامنے اس بیچ اگلی بڑی خبر بھی آپ کے سامنے ہم رکھ دیں گے جہاں پر اسرائیل کا حماس کی سینٹی کانوپان ویڈونسک پرہار جا رہی ہے جہاں پر کئی بڑی سطر پر حملے کیے گئے ہیں حملے میں کئی مارتیں مٹی میں مل گئی ہیں کئی لوگوں کے مارے جانی کی بھی خبر اس بیچ سامنے آ رہی ہے تو یہ بڑی خبریں آپ کے سامنے ہیں اور اس سے جھوڑی ہوئی تصویریں بھی اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو گازہ اور خان یونس علاقے میں اسرائیل کی بمباری کی کس طریقی کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں یہ آپ اس وقت دیکھ رہا ہے آئیے اگلی بڑی خبر بھی اس بیچ آپ کے سامنے تصویروں کے ساتھ رکھ دیتے ہیں اسرائیل اور فلسطین جنگ میں دونوں طرف سے اب تک بائیس سو سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے وہی آچ ہزار سے زیادہ لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں یہ اکڑا ابھی اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ میں اب تک ایک ہزار سے زیادہ فلسطینیوں کی موت کی خبر سامنے آ چکی ہے پانچ ہزار سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں وہی آپ کو بتا دے کہ اسرائیل میں بارہ سو سے زیادہ لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں گازہ میں حماس دوارہ ستھاپت اسلامیک یوریورسٹی اسرائیل کی ائر سٹائک پہ تباہ ہو گئی ہے کئی لوگوں کے مارے جانے کی خبر اس سے سامنے آئی ہے بتا دے آپ کو حماس کے اسلامیک یوریورسٹی پر اسرائیلی سینکو نے بھیشن بمباری کی ہے یوریورسٹی میں انجینئرز کی ٹریننگ بھی ہوتی تھی حملے میں یوریورسٹی پوری طرح سے برباد ہو چکی ہے جانمال کا بھی بڑے ستر پر نقصان ہوا ہے بتا دے آپ کو تو گازہ میں شرناتی شیور میں رہ رہے ہیں لوگوں کے سر سے چھتے چھن گئی ہیں اسرائیل کے حملے میں رہت شیور تہس نہس ہو گیا ہے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ گازہ کے شرناتی شیور پر اسرائیل نے زبردست ائس ٹرائک کی ہے ریفیوجی کیامپ پوری طرح سے تہس نہس ہو گیا ہے تباہ ہو گیا ہے گازہ کے لوگوں کے لئے اب رہنے کی بھی ویوستہ پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے یہاں رہ رہے لوگ اب نئے چھکانوں کی تلاش میں جھڑ گئے ہیں آگلی بڑی خبر آپ کے سامنے اسرائیل کو ید میں بڑی کامیابی ملی ہے حماس کے سنستھاپک کی حملے میں موت کی خبر بھی سامنے آئی ہے بتا دے آپ کو اسرائیل کے حملے میں حماس کے نیتہ شیخ عبدال فتح کی موت ہو گئی ہے شیخ عبدال حماس کے سنستھاپکوں میں سے ایک تھا مانا جا رہا ہے کہ شیخ کی موت سے حماس کو گہرا آگھات لگا ہے حماس کے کئی اہم نیتہ اس ید میں مارے جا چکے ہیں آگلی بڑی خبر آپ کے سامنے جہاں اسرائیل سے چل رہی جنگ کے بیچ گازہ میں بجلی سنکٹ بھی گہرا آگیا ہے جس کے چلتے گھروں میں بجلی گل ہو گئی ہے اور لوگ فون چارج کرنے کے لیے ترہ ترہ کی جگت لگا رہا ہے خبر آپ کو بتا دے کہ اسرائیل کے گازہ میں بجلی سنکٹ گہرا آگیا ہے بجلی بند کرنے کے آدیش کے بعد علاقے میں بجلی کا بھاری سنکٹ نظر آ رہا ہے سنکٹ کے بیچ لوگ اپنے فون کو چارج کرنے کی کوشش کرتے نظر آئے اس کے علاوہ کھانے اور پینے کی چیزیں بھی یہاں پر ختم ہوتی دکھائی دے رہے ہیں اسرائیل نے سبھی ضروری چیزوں پر فلحال روک لگا دی ہے ادھر اسرائیل نے لیبنان پر پلٹوار کیا ہے سیما کے پاس بمباری میں بتا جا رہا ہے کئی گھروں کو نقصان بھی پہنچا ہے خبر وستار سے بتائیں آپ کو تو اپنے دشمنوں پر بمباری کر رہا ہے اسرائیل لیبنان سیما پر تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں بارودی بوچھار کی جا رہی ہے اسرائیل نے سینٹ آور کو نقصان بنایا ہے جس میں کئی گھروں کو بھاری نقصان پہنچا اس سے پہلے لیبنان سیما سے اسرائیل پر اٹیک بھی کیے گئے تھے اگلی بڑی خبر آپ کے سامنے یروشیلم میں ہماس کا لیڈر محمد زکاریہ مصطفیٰ گرفتار کر لیا گیا ہے یہ بڑا لیڈر ہے ہماس کے ملٹری ونگ کا لیڈر ہے زکاریہ خبر بتائیں آپ کو یروشیلم میں اسرائیل کو بڑی کامیابی ملی ہے اس کے سینکوں نے ہماس کے بڑے لیڈر محمد زکاریہ مصطفیٰ کو گرفتار کر لیا ہے زکاریہ مصطفیٰ ہماس کے ملٹری ونگ کا لیڈر ہے اگلی خبر آپ کے سامنے جہاں اسرائیل حماس جنگ کا ودونسک ہونے کے تمام سبوت سامنے آ رہے ہیں حماس کے لڑا کے ایک عمارت میں گھس کر تابر توڑ فائرنگ کر رہے ہیں ایسی تصویریں نکل کر سامنے آئی ہیں جہاں اسرائیل اور حماس میں جنگ کا ایک اور خافناک ویڈیو آپ کے سامنے ہیں جس میں حماس کے لڑا کے عمارتوں میں گھس کر تابر توڑ حملے کر رہے ہیں اس حملے میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل کے حملے میں چار فلسطینیوں کی موت ہو گئی ہے فلسطینی میڈیا نے یہ آروپ لگایا ہے اسرائیل نہتے لوگوں کی بربرتہ سے ہتیا کر رہا ہے یہ تمام آروپ لگایا جو رہے ہیں فلسطینی میڈیا نے دراصل اسرائیل پر یہ گمبھیر آروپ لگایا ہے وہ نہتے لوگوں کی بربرتہ سے ہتیا کر رہا ہے جس میں اس نے چار فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کئی لوگوں کو وہ نشانہ بنا رہا ہے اور یدھ کے میدان سے ابھی بھی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اندھیرے میں ڈوب سکتی ہے پوری کی پوری غازہ پٹی یہ جانکاری مل رہی ہے کچھ گھنٹوں بعد غازہ پٹی میں چھاس سکتا ہے اندھیرہ بجری سپلائی کے لیے کچھ گھنٹوں کا تیل ہی بچائے یہ جانکاری مل رہی ہے غازہ پاور پلانٹ کے پاس تیل کی کمی ہو گئی ہے اور کچھ ہی گھنٹوں کا تیل بچائے اس وجہ سے جانکاری مل رہے گی غازہ پٹی کچھ گھنٹے کے بعد اندھیرے میں ڈوب سکتی ہے پوری طرح سے غازہ پاور پلانٹ کے پاس دیل کی کمی کی وجہ سے اس طرح کی جانکاری سامنے آ رہی ہے تو دیکھیں یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کچھ گھنٹوں بعد غازہ میں بلیک آؤٹ ہو جائے گا آپ کو اس کی ڈیٹیل اب بتاتے ہیں غازہ میں بلیک آؤٹ پورے غازہ میں چھا سکتا ہے گھنگور اندھیرہ غازہ کی قریب بیس لاکھ کی آبادی پر اس وقت بہت بڑا بجلی سنکٹ آن کھڑا ہوا ہے بجلی سپلائی کرنے والی کمپنی کے پاس تیل کا سنکٹ ہے تیل ختم ہو رہا ہے کیونکہ تیل گیس کی سپلائی روک دی گئی ہے اسرائیل سے کمپنی کے پاس کچھ گھنٹوں کا تیل کا سٹاک ہی بچا ہوا ہے جیٹ کو کمپنی کے پاس غازہ میں بجلی سپلائی کا ذمہ ہے اور اسرائیلی حملے میں غازہ میں بجلی سینطر کو بھی نقصان پہنچا ہے غازہ کے کئی اسپتال اور شیلٹر ہومس میں بھی بجلی گل ہو گئی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت کتنی بڑی مصیبت کی استطیع ہے اسرائیل سے لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور غازہ میں پوری طرح سے بلیک آؤٹ کا خطرہ ہے اور اس بیچ بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیلی وار پلین کا خان یونس میں آٹیک ہوا ہے ناشنل بانک پر اسرائیلی حملہ ہوا ہے دکشنی غازہ پتی میں زبردست اٹیک کی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیلی خان یونس پر اٹیک کی خبر آ رہی ہے ناشنل بانک پر اسرائیلی حملہ ہوا ہے دیکھیں جانکاری لگاتار بتا رہی ہے کہ کس طرح سے عرض ویوستہ کو پوری طرح سے چرمڑہ دینے والے اٹیک اسرائیلی وار پلین کے ذریعے خان یونس میں کیا گیا ہے ناشنل بانک پر حملہ ہوا ہے اسرائیلی وار پلین کا خان یونس میں اٹیک ناشنل بانک پر اسرائیلی اٹیک ہے یہ دکشنی غازہ پتی میں یہ زبردست اٹیک غازہ پتی کی ہے اس وقت لائد تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں وہ غازہ پتی جو پوری طرح سے نشٹ اور ختم ہونے کے کگار پر پہنچ چکا ہے ٹی وی نائن بھارت ورش پر یہ ایکسکلوسیف تصویریں دیکھ رہے ہیں غازہ پتی کا وہ علاقہ جہاں سے کچھ ہی دوری پر ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی جو سمیت چودری گراؤنگ زیرو پر ہیں وہ تصویریں یہ بھیج رہے ہیں جہاں پر آسمان میں آپ کو راکٹ جاتے ہوئے نظر آ جائیں گے جو بتا رہے ہیں کہ وہ اب پورے کے پورے غازہ پتی کی سرزمی کو ختم کر دینا چاہتے ہیں اسرائیل کی طرف سے یہ اعلان پہلے دن سے ہی کر دیا گیا تھا کہ حماس کو اس حملے کی بھرپائی کرنی ہوگی اور اب حماس کو ختم کرنا ہی اللہ اسرائیل کا سب سے بڑا ادیش ہوگا اور ایسے میں کھل کر امریکہ کا ساتھ جس طرح سے ملا اس کے بعد اب دیکھیں گازہ پٹی کی تصویریں تو دیکھیں گازہ پٹی پر اسرائیل کا بہت بڑا حملہ ہوا ہے اور گازہ پٹی کے تمام علاقوں کی یہ لائیو تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں ہم دکھا رہے ہیں لائیو سٹریمنگ جو ہو رہی ہے اس کی تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں بہت زبردست حملہ ہوا ہے گازہ پٹی پر سمیت چودری کا جلدی سے ہم رکھ کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں وہاں سے سمیت ذرا بتائیں ایک طرف بڑے پیمانے پر گراؤنڈ اٹیک کی تیاری کی جاری ہے اور دوسری طرف ائر سٹرائک کا سلسلہ بھی جاری ہے پورے گازہ پٹی کو برباد کرنے کی خسم کھا لیے اس وقت ایسا لگ رہا ہے چلیے سمیت تک ہماری آواز لگ رہا ہے پہنچ نہیں پا رہی ہے لیکن ہم ان سے سمپر کرنے کی کوشش کریں گے غازہ بارڈر پر اس وقت ہمارے سیوگی سمیت چودری موجود ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ لائیو تصویریں اس وقت آپ غازہ پٹی سے دیکھ رہے ہیں تابر توڑ حملے ہوئے ہیں اسرائیل کی طرف سے سمیت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سمیت تصویریں ہم دکھا رہے ہیں ائر سٹرائک کا سلسلہ بھی تھم نہیں رہا ہے ایک طرف گراؤنڈ آپریشن شروع کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے اس کی تیاریاں دکھ رہی ہیں اور دوسری طرف ائر سٹرائک غازہ پٹی پر دیکھیں بالکل ائر سٹرائک رکھیں گے بھی نہیں سمیر کیونکہ ائر سٹرائک تب تک کرتی جائیں گے جب تک پورا علاقہ برباد نہ کر دیا جائے پورا علاقہ مٹی میں نہ ملا دیا جائے صرف ان لوکیشنز کو چھوڑا جائے گا ائر سٹرائک سے جہاں پہ ہوسٹیجز کی ہونے کی جانکاری مل رہی ہے یا پھر ان کی آشنکہ ہو سکتی ہے ادروائیس سارے علاقہ کو خاص طور پر دیکھیں جتنے ہائی ٹاؤورز ہوں گے جتنے بڑے ٹاؤورز ہوں گے ان کو سب سے پہلے ٹارگٹ کیا گیا اور وہ ابھی بھی بددستور اسی طریقے سے جاری رہے گا نہ صرف آئیٹر ایک رکارٹس کی مدد سے بلکہ جو لوگ فلائنگ کرتے ہوئے آپ کو اٹیک ہالیکاپٹر سے نظر آ رہے ہیں لگاتار نیریاز میں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں وہ بھی گراؤنڈ سپورٹ جو گراؤنڈ ٹیم سے ان کو ائر سپورٹ پروائیڈ کر رہے ہیں تو یہ ایسا ہوتا رہے اور لگاتار ایسا نہیں ہے دیکھیں آج جس طریقے سے جو میجر اناؤنسمنٹ ہوا ہے کہ پورے گازہ سٹریپ کو اب ایک ملٹری زون گوشت کر دیا گیا ہے اسی لئے کیا گیا ہے تاکہ یہ سنشت کیا جا سکے کہ کوئی شخص اب ادھر کا روک ہی نہ کرے اسرائیل کا کوئی شخص کوئی ملٹری کے بھی آفیسرز وہاں پر موو نہ کرے اور یہ اس لئے کیونکہ اب ائر سٹائکز یا ائر اٹیکز اور زیادہ بڑھ جائیں گے یعنی جتنے اب تک ہم دیکھ پا رہے تھے اسے کئی گناہ زیادہ اور ائر سٹائکز کی جائیں گی سمیر بلکل اور سمیت ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ ہماس کے ٹھکانوں کو چنچن کر برباد کیا جا رہا ہے ایک طرف یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے گراؤنڈ آپریشن جب شروع ہوگا تو ہماس کے لڑاکوں کو کیسے ڈھونڈا جائے گا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے کیونکہ یہ بھوسے کے دھیر میں سوئی ڈھونڈنے جیسا ہوگا اور ویسے بھی بہت ڈینس پاپولیشن والا یہ پورا علاقہ ہے تو بہت مشکل رہنے والا ہے یہ آپریشن اور اسرائیل پر حملے کا ایک نیا ویڈیو سامنے آ گیا ہے اشکلون علاقے میں پیرا شوٹ سے اترے تھے ہماس کے لڑاکے سات ستمبر کو سات اکٹوبر کو حملے کے دوران کا یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھئے کس طرح سے پیرا شوٹ کا استعمال کیا گیا سات اکٹوبر کا یہ ویڈیو جہاں پر ہماس کے جو لڑاکے تھے انہوں نے اس طرح سے پیرا شوٹ کا استعمال کیا اور اس کے ذریعے اسرائیل کے اس علاقے میں اترے اور اس کے بعد اس پورے علاقے میں کوہرام مچا دیا اور گازہ کو لوگوں کو وہاں پر کھانا پینا پہچانا سب سے بڑی چنوٹی ہے گازہ میں جو اس وقت لوگ رہ رہے ہیں سعیت راش شرناتی کیمپ میں ماتر بارہ دنوں کا کھانا پینا بچا ہوا ہے اور رہت کیمپوں میں لگ بگ ایک لاکھ اسی ہزار پلسطینی شرنارتی موجود ہیں گازہ میں سعیت راش ایجنسی کے اٹھاسی سکولوں میں رہت کیمپ ہے اور اسرائیل کے حملے سے سڑکے برباد ہو گئی ہیں فون بھی لگ بگ لگ بگ سمپرک ختم ساہی ہو گیا ہے اور ٹاورز کو سب سے دہ کیونکہ نقصان ہوا اور اس ٹاور کے بعد عالم یہ ہے کہ لوگوں کے لئے سب سے بڑی چنوٹی ہے اور ساتھی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ دراصل غازہ پٹی میں اس وقت حالات کیا ہیں شرنارتی کیمپ میں بارہ دن کے بعد کھانا نہیں ہوگا یہ جانکاری مل رہی ہے شرنارتی کیمپ میں بارہ دنوں کے بعد کھانا نہیں ہوگا کیمپ میں ہونے والی ہے کھانے پینے کی بڑی قلت شرنارتی کیمپ کے پاس ماتر بارہ دن کا بھوجن اور پانی ہی بچا ہے ایک لاکھ سی ہزار فلسطینیوں نے راہت کیمپوں میں شرن لے رکھی ہے غازہ میں سیوکتراشت ایجنسی کے اٹھاسی سکول ہیں اور یہی پر راہت کیمپ ہیں عام طور پر جب بھی بمباری کی جاتی ہے تو لوگ انہی راہت کیمپوں میں یعنی سکولوں میں جا کر شرن لیتے ہیں اور انہی اٹھاسی سکولوں میں ایک بار پھر غازہ پٹی کے لوگوں نے شرن لی ہے اسرائیل کے ہوای حملوں میں برباد ہوئی ہیں بنیادی سوویدھائیں بھی غازہ پٹی میں بنیادی سوویدھاؤں کی پہلے ہی کمی ہیں اور اس بمباری میں باقی سوویدھائیں بھی پوری طرح سے دھست ہو گئی ہیں غازہ میں سڑکیں ٹوٹی ہیں ٹیلی فون لائن نے تباہ ہو گئی ہیں کیمپ میں راہت سامگری پہنچنے میں بھی دکت ہو رہی ہے غازہ شہر کے رمل کی امارتیں کھنڈر میں پوری طرح سے تبدیل ہو چکی ہیں غازہ میں دو لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں بمباری کی وجہ سے ملکل ہو رہا ایک اور بڑی خبر بتا دیں ریزیسٹنس فورس اسرائیل کے بیچ اس وقت گولی باری ہوئی ہے دکشنی لیبنان میں ریزیسٹنس فورس کو جواب دیا گیا ہے اسرائیل کے قبضے والے علاقے میں آمنے سامنے کی جنگ چل رہی ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں دکشنی لیبنان سے جو اہم خبر سامنے ہے وہ یہ کہ یہاں پر گولی باری کا سلسلہ جاری ہے اسرائیل کے قبضے والا یہ علاقہ ہے جہاں پر آمنے سامنے کی جنگ شروع ہو گئی ہے ریزیسٹنس فورس اور اسرائیل کے بیچ اور اس بیچ وہ سلسلہ بھی جاری ہے جب اسرائیل کو اپنے اس قدم کے لئے دھمکیاں مل رہی ہیں خبر یہ ہے کہ نیتن یاہو کو ترکی کے ڈیپٹی منتری کی دھمکی ملی ہے ٹویٹ کر کہا گیا ہے تم بھی مروگے نازف یلماج نے یہ کہا ہے وہ تم کو بھی شوٹ کریں گے نیتن یاہو کے ویڈیو شیئر کرنے پر دیا گیا ہے جب آپ وہ نیتن یاہو کا ویڈیو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ جنگ کا سمیہ ہے ہم نے جنگ شروع کر دی ہے اور اب ہم یہ جنگ جیت کر ہی رہیں گے اور ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں غازہ میں اسرائیل نے اے سٹرائک کی ہے حماس کے ٹھکانوں پر زبردست بمباری کی جاری ہے آئی ڈی ایف نے جاری کیا ہے اے سٹرائک کا ویڈیو بھی لگاتار اے سٹرائک کی جاری ہے آئی ڈی ایف دوارہ حماس کے ٹھکانوں پر اور ویڈیو بھی جاری کیا جارہا ہے یعنی بتایا جارہا ہے کہ کس طرح سے وہ حماس کے ٹھکانوں کو برباد کر رہے ہیں اے سٹرائک آئی ڈی ایف کی طرف سے یعنی اسرائیل دیفنس فوسٹ کی طرف سے کی جارہی ہے حماس کے ٹھکانوں پر غازہ پٹی میں یہ تصویریں دیکھیں یہ ویڈیو جو ہے وہ آئی ڈی ایف کی طرف سے جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا کہ کس طرح سے حماس کے وہ ٹھکانیں جو ٹاگٹ پر ہیں غازہ پٹی میں انہیں کس طرح سے دھوست کیا جارہا ہے اور غازہ پٹی میں اس وقت بہت برا حال ہے غازہ میں ہر طرف دھول اور دھویں کا غبار نظر آ رہا ہے اسرائیل کی بمباری سے ہر طرف دھوہ ہی دھوہ نظر آ رہا ہے پردوشن کے چلتے لوگوں کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے تصویریں آپ دیکھئے آپ کو اندازہ ہوگا کیونکہ ائر سٹرائک کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے لگاتار بمباری کی جاری ہے غازہ پٹی کے ان تمام علاقوں میں جس کی وجہ سے زبردست دھویں کا غبار اس وقت غازہ پٹی کے تمام علاقوں کو اپنی زد میں لیتا ہوا دیکھ رہا ہے دھویں کے پردوشن سے لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے دم گھوٹو ماحول ہے اس وقت غازہ پٹی کے تمام علاقوں میں اسرائیل کی ائر سٹرائک کے بعد تو جیسا لگاتار خبریں آ رہے ہیں کہ اس وقت غازہ میں ساس پر سنکٹ بنا ہوا ہے دراصل اسرائیل کی بمباری سے ہر طرف دعائی دعا نظر آ رہا ہے دھویں کے پردوشن سے لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے اور گھر کے اندر بھی دھویں کی گن سے جوینا محال ہو گیا ہے گھر میں جو لوگ رہ رہے ہیں اسرائیلی آٹیک کا خطرہ ان پر سب سے زیادہ بنا ہوا ہے بمباری سے گازہ کی عمارتیں ملبے میں تبدیل ہو چکی ہیں خندر ہوئی عمارتوں سے لگاتار نکل رہا ہے دھویں اور اس دھویں کے ساتھ دھول کا گبار جو لوگوں کے لئے آفت کا سبب بن رہا ہے شہر میں نہیں کام کر رہی ہے فائر بریگیت سرویس اور ایسے میں سب سے بڑی چنوٹی وہاں رہ رہے لوگوں کے لئے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں اسرائیل پر ہماس نے سائیبر اٹیک کیا ہے غازہ سے شروع ہی ہے سٹورم 1133 اکٹیوٹی نشانے پر ہیں اسرائیلی سنسطھان یعنی اب سائیبر اٹیک بھی کیا جا رہا ہے فرزی نیوکلیر بوم الارٹ بھیجے جا رہے ہیں یعنی ہر طرف سے ہماس نے تیاری کی تھی ہماس نے ابھی بھی راکٹ سے حملے کر رہا ہے تو وہیں دوسری طرف سائیبر اٹیک بھی کیا ہے لگاتار اکٹیوٹی دیکھی جا رہے ہیں جس میں نیوکلیر بوم الارٹ بھیجے جا رہے ہیں سنسطھانوں کو اور دیکھئے ہماس کے سائیبر اٹیک سے جڑی ایک ایک ڈیٹیل اب ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اسرائیل ہماس کے بیچ ایک طرح کی ڈیجیٹل وار شروع ہو گئی اگر یہ کہا جائے تو بلکل غلط اور یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے یہ آپ دیکھئے غازہ کے گروپ نے سٹارم ون ون ثری ثری ایکٹیوٹی شروع کی ہے یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے ہو کیا رہا ہے اسرائیلی کمپنیوں اور سنسطھانوں کو اس کے ذریعے ہیکرز نشانہ بنا رہے ہیں اسرائیل کے ڈیجیٹل انفرسٹرکچر اور نیوز ویب سائٹس پر بھی اٹیک کیا گیا ہے جیہاں لگاتار گازہ کے ہیکرز نے نقلی لنگڈین پروفائل بنائے ہیں اور ان کے ذریعے ہیکرنے کی کوشش ہے اسرائیلی کمپنیوں کے کرمچاریوں کو ہانی کارک سوفٹ ویر بھی بھیجا گیا ہے بلکل اور اس سے پہلے سمیرہ یہ بھی خبر سامنے آئی تھی کہ کس طرح سے ہماس کے جو لڑاکے ہیں انہوں نے دو سال پہلے اس حملے کی تیاری شروع کی تھی اور ہیکرز نے باقاعدہ کئی ای والٹس کو ہیک کر کے اس کے لیے فنڈز جھٹائے اور اب یہ خبر سامنے ہیں اس بیچ ایک اور بڑی خبر ہے امریکہ پر ترکیہ کا بہت بڑا آروب غازہ میں نرسنگھار کرنے کی یوجنا کا آروب امریکہ جنگی جہاز کیوں بھیج رہا ہے ایردوغان نے سوال کیا ہے ائرکرافٹ میں رکھے فائٹر آخر کیا کرنے والے ہیں تو ترکیہ بھڑکا ہوا ہے امریکہ کے اکشن پر امریکہ اچھاک جمسی اسرائیل اگرانے گنڈریا امریکہ اچھاک جمسی اسرائیل دیشی بار امریکہ جلیور اور بہت بہت جلن اچھاک جمسی اتراف اچھاک اچھاک بوت لرہیل اچھاک جمسی اچھاک اللہ باست اچھاک بات اچھاک اچھاک جمسی اچھاک 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 تو ایک ید وارد زون میں لڑا جا رہا ہے دوسرا ید زبانی لڑا جا رہا ہے جس طرح اروپ رات اروپ کا دور چل رہا ہے لیبنان اور حواس کے خلاف اسرائیل نے لیبنان بورڈر کے پاس باری تیناتی کر لی ہے لیبنان بورڈر سے پیتیس کلومیٹر اندر تک اسرائیلی فوسز تینات ہیں دیکھیں منیجہ کی یہ رپورٹ اس وقت تیناتی کر رکھا ہے اس بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تیسرے وشد کی کبھی بھی چنگاری بھارک سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ گاجہ پٹی یا ہماس کی تلہ میں اس علاقے کی اہمیت اس روپ میں جیادہ اہم ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر مقابلہ بڑا بری یا انیس بیس کا ہے دیکھیں جب بھی اجرائیل کی سینہ اور ہجباللہ کے بیچ لڑائی ہوئی ہے تو یہ کہنا مشکل ہو گیا تھا کہ کون جیتا کون آرہا اور چونکہ ہجباللہ کے پاس بھی ایک بڑی سٹرنٹ ہے ویسی اس تیتی میں یہاں پر اگر میں تلنا کروں ساؤتھ اجرائیل کے کیونکہ کل جب میں اس جگہ پر تھا اس کی تلنا پر یہاں پر اجرائیل کی آرمی کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے یہاں پر جیدہ بھاری ہتھیار ہے ویسے ہی جیسے ہتھیار میں نے روس یکرین کے بارڈر پر دیکھے تھے اس طرح کے ہتھیار اس طرح کی تمام ملٹری ایکپمنٹ کے ساتھ یہاں اجرائیل کی آرمی تینات ہے اور دیکھیں اس بیچ ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیل کے پی ایم بینجامین نیتنیاہو نے کہا ہے کہ حماس آئی ایس آئی ایس سے بھی بتر ہے نیتنیاہو نے حملے کی تصویر پوسٹ کی ہے اور یہ تصویر پوسٹ کر کے آئی ایس آئی ایس جیسے آتنکی سنگٹن سے بھی بتر اور بربر قرار دیا ہے حماس کو بینجامین نیتنیاہو نے جو تصویر ٹویٹ کی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں دراصل حماس کے لڑاکوں کی جو کہانیاں سامنے آئی ہیں انہیں ایلیمنیٹ کیے جانے کے بعد اسرائیل کے تمام علاقوں سے وہ بتا رہی ہیں کہ حماس کے لڑاکوں نے کیسے بربر ایکشن لیا ہے اور وحشی پنے کی تمام حدوں کو پار کر دیا ہے اب ان تصویروں کو جاری کر کے نیتنیاہو حماس کو آئی ایس آئی ایس سے بھی بتر قرار دے رہے ہیں ریکارڈ بڑی خبر آ رہی ہے غازہ پر حملے کا بھیاوہ وڈیو سامنے آئے ہیں ملبے میں دبے شو نکالتے نظر آئے ہیں لوگ حملے کے بعد گریں کئی عمارتیں اور یہی سے شووں کو نکالنے کا کام جاری ہے حملے کی وجہ سے یہاں افرا تفری پوری طرح سے مچی ہوئے ہیں دیکھئے غازہ یہ جو تصویریں سامنے آئیں اس میں دکھ رہا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کے شووں کو باہر نکالا جارا ہے حملے کے بعد عمارت گر گئی ہے ملبے میں دبے شووں کو نکالتے ہوئے لوگ دکھائی دے رہے ہیں غازہ پر حملے کا یہ بھائیوہ وڈیو سامنے آئے ہیں جس میں دکھ رہا ہے کہ کس طرح سے شووں کو نکالا جارہا ہے عمارت سے اور اسرائیل کو اپنے بورڈر پر مضبوط کلے بندی پر خوب بھروسہ تھا خود اسرائیل کے پی ایم نیتن یاہو نے اس کلے بندی کی تعریف کی تھی وول کو دوست کر دیا اور اسرائیل میں قتل عام کیا آئرن وول نے کس طرح سے دھوکا دیا یہ آپ کو بتاتے ہیں اسرائیل کو سب سے بڑا دھوکا اپنے بورڈر سے ملا بورڈر پر مضبوط فینسنگ کے باوجود ہماس اسرائیل میں داخل ہوا اسرائیل کے قلے بندی کو ہماس کے لڑاکوں نے پوری طورہ سے دوست کر دیا ساتھ ہی اسرائیل نے اپنے بورڈر پر لگائے تھے مضبوط بار کلے بندی پر 1.1 بلین امریکی ڈالر خرچ کیا گیا تین سال میں پورا ہوا تھا یہ فینسنگ کا پروجیکٹ اور 2019 میں پوری ہوئی تھی بورڈر کی کلے بندی دیواروں میں سٹیل کے ساتھ سنسر بھی لگائے گیا تھا بورڈر پر فینسنگ کر نشچنت ہو گیا تھا اسرائیل اسی فینسنگ کو توڑ کر اسرائیل میں داخل ہوئے تھے ہماس کے لڑاکے جو ابھی اسرائیل کے لیے سب سے بڑی مسیبت اور چنتہ کا سبب ہے اور اسرائیل پر ہماس کے اٹیک سے جڑا ایک اور بڑا خلاصہ ہوا ہے دو سال پہلے تیار ہوئی اٹیک کرنے کی سازش دو سال سے چل رہا تھا فنڈ اکھٹا کرنے کا کام ہماس کے ہیکرز نے جھٹائی اٹیک کے لیے فنڈنگ دنیا پھر کے ای والٹ میں ہماس نے اس کے لیے ڈاکہ ڈالا اور فنڈس اکھٹا کیے حملے کے لیے